مجھے کبھی کبھی رشت کاتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بازو اور پیہ بننا چاہیے اور یہ ویڈیو بنانے کی پرائم ریزن یہی ہے اور آپ لوگوں کی جہلت سے بنا رہا ہوں ایسے ہی ہے ہوا یہ تھا کہ ان کو ایک ریئر بیماری تھی جس میں قوت مدافع جگر کو اٹیک کرتی ہے میں نے انہیں ڈائیگنوز کیا تھا آپ سے چند ماہ پہلے یہ کافی میرے پاس خوار ہوتی آئیں تھی انہیں اے آئی ایچ پی بی سی اوور لیپ سینڈروم نام کی بیماری اور ان کا جگر سکڑ چکا ہے لیکن ارلی سیروسز میں ہے اور ساتھ تلی بڑھگی بھی تھی پلیٹلٹ کام ہو گئے تھے پورٹل ہائپرٹینشن کے ان کو سائن تھے باقی بھی سارے تھوڑی سی سپلین بڑھگی تھی اور باقی سارے بھی ان کو سائن تھے ویریسز تھی انڈوسکوپی پہ جب میں نے ورک اپ کر آیا ان کے جو الیفٹیز میرے پاس یہ لے کے آئیں یہ دیکھیں کہاں تھے پھر جب تشکیس ہو گئی تو ان کے الیفٹیز بہتر ہونا شروع ہو گئے بتیس پہ آگئے چیزیں ہو گئیں اور آج یہ میرے پاس آئی ہیں یہ چوبیس پہ کھڑے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہترین ہے ہر طرح سے یہ اکے ہیں اور چیزیں ان کی اچھی ہیں کیوں انہوں نے دوائیوں سے کمپلائی کیا چیزیں کی لیکن مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ میں نے انہیں کہا کہ تمہیں زندگی میں آپ کو کسی بھی سٹیج پہ جگر پیوندکاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس میں ان کے میاں نے جس خوشی کا اظہار کیا کہ میں ڈونر ہو سکتا ہوں ان کا بلڈ گروپ ہے بی نیگیٹیو ان کو یہی پتا تھا کہ بی نیگیٹیو ہی دے سکتا ہے میں نے انہیں بتایا بی نیگیٹیو بی پوزیٹیو او نیگیٹیو اور او پوزیٹیو دے سکتا ہے تو آپ آپ نے بڑا خوشی کا احساس کی آپ کا بلڈ گروپ کیا تھا میرا او پوزیٹیو ہے انہوں نے کہا لیکن میں نے کہا ویڈ کم کریں تو آپ ہو سکتا ہے ڈونر جب آپ کو ضرورت ابھی تو خیلی ضرورت بلکل نہیں ہے تو میں نے کہا کہ چالیس سال کی عمر وہ نہیں تو پھر یہ پوٹینشل ڈونر ہے بہتر ہوں لیکن اصل چیز یہ تھی تشخیص ہو جی بلکل کیونکہ میں کب سے میں ڈاکٹرز کو جا جا کے کہتی تھی کہ مجھے پروبلم اور وہ مجھے کہتے تھے نہیں بس آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہو رہی ہے ویکنس ہے ویٹامینز کی کمی ہے کسی نے اس طرف دیہان ہی نہیں دیا کہ لیور میں کوئی پروبلم ہے مجھے وہ میں آپ کے پاس آئی آپ نے فرس ڈی بتا دیا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے اور میڈیسنس سے بہت فرق پڑ ہے اور جو پرہیز بتایا وہ بھی میں کر رہی ہوں شکر ہے اللہ کا کہ میں خود بھی مجھے بتا چلتا ہے کہ میری دبیعت اب کافی بہتر ہے پہلے سے تو دس ایس ہاؤ جب آپ اس لیے ہر کیس کو سیریس لیے لے کے دیکھیں میرے پاس ٹائم لگ جاتا ہے مریض کو دیر سے دیکھ ڈیٹیل سے دیکھا جاتا ہے دیر لگائی جاتی ہے مریض پر ٹائم لگایا جاتا اس کی ریزن کیا ہے میں سٹیپ پپ دیکھتا ہوں میرے پاس سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ ایکویل تیار ہیں وہ دیکھتی ہیں میں پھر اس سے آگے جیسے علمپک میں ایک مشل پکڑاتا ہے پھر اگلا مشل لے کے آگے بھاگتا ہے پھر خوراک والی الگ فیزیو ترہپی الگ سائکا سائکیٹریسٹ الگ سائکالوجسٹ سائکالوجسٹ الگ فارماسسٹ الگ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پیشنٹ کی اپنی کلائن کمپلائن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فیملی سپورٹ اب ان کا میاں ان کے وہم پر ان کو ظاہر ہے گمبٹ لے گیا انہوں نے کہا نہ ایک دبائی زیادہ نہ ایک دبائی کام جو ہمارے بھائی افان آپ کو کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہے ایسی ہی ہے جی بلکل انہوں نے تو بلکہ کہا آپ کو آنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے یہی کھائیں یہی میڈیسن لیں جب وہ آپ کے نزدیک ترین ہے تو باقی بلکل ٹھیک ڈائیگنوز ہے آپ کا سارا کچھ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے تو بس اپنی دوائیوں کو کمپلائے کریں اور فیملی سپورٹ اگر اتنی اچھی ہو شوہر اتنا سپورٹ کرنے والا ہو تو پھر جو ہے لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں میں نے دیکھا وہ پھر میں کوٹ نہیں کر رہا کیمرے ٹھیک میرے ہسیبن نے مجھے جتنا حوصلہ دیا اس بیماری میں کیونکہ آپ کو یاد دوں گا جب میں پھر ٹائم آئی تھی آپ نے بتایا تو میں یہ ہی رو پڑی تھی بہت زیادہ مجھے نہیں تھا یقین کہ میرے اتنی بیماری بڑھ چکی ہے چھوٹ چھوٹے میرے بیٹا ہے اور اس سے چھوٹی دو سال کی بیٹی بہت اچھے میرے ایسی ترمی مجھے روز میڈیسن یہی کھلاتا ہے ماما آپ نے میڈیسن کھائی آپ دکٹر رفان کیا بتا رہے ہیں کیسے کھانا بنانا میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہو تو یہ میرے ساتھ دیکھتا کہ ایسی کھانا بنانا ہے اور آج یہ زید کر کے آئے کہ میں ساتھ چلوں گا بس اللہ آپ کو سہت دے اور آبال تو اللہ سے دعا آپ کو کبھی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑے ہی نہ پڑے تو ہم بیٹھے ہیں لیکن اللہ کرے گا نہیں پڑے گی دکٹرہ فان کہ سر سائنگ